آخر میں ایک بات یاد رکھئے کہ جو لوگ میوزک کو مایوب نہیں سمجھتے وہ اپنی موبائلز کی رنگ ٹون کے اندر بھی میوزیکل ٹونز لگاتے ہیں خود بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بس وجود ہو رہے ہوتے ہیں اور بوقت جماعت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے رنگ ٹون جب بچتی ہے اور اس کے اندر اللہ کے گھر میں میوزیکل ٹون جو ہے وہ بچ جاتی ہے اور سبب یہ حضرات خود ہوتے ہیں تو آپ بتائیے کتنے بڑے عیب کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اعمال سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ سب جانتے ہیں امتی کیا کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے اعمال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں اس وقت ہم اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور کل برزق قیامت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب ہم رب تعالیٰ کی گھر میں وہ کام کرے جو شیطان نے ایجاد کیا اور جناب وہ اس پر ناشتہ خوشیاں بناتا رہا تو یہ یاد رکھیے کہ جب کبھی خوشیوں بھرے لمحات ہو چاہے شادی بھی یا کم اوقع ہو یا اس کے علاوہ دیگر ایسے لمحات ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہرگز مول نہ لے یہ بات ذہن نشون رکھیں کہ کوئی شخص ایک گھنہ باجہ سنے اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جناب میں باہایا بنوں گا میں متقی اور پرزگار بن جاؤں گا میرے اخلاق اچھے ہو جائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچکانہ سے خیال ہے لہٰذا ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی پختگی اچھے اور صاف سے متصف اور پاکیزگی کو پسند کرنے والا بعمل مسلمان بنائے رحمہ فرما میرے مولا